بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس وانس اگین میں حضیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر بیلاروس میں ہیں یا بیلاروس میں جانا چاہتے ہیں تو بیلاروس میں آپ جا کے وہاں پر ٹی آر سی کیسے لے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا بیلاروس کے متعلق بتاؤں بیلاروس جو ہے وہ بیسی کا دی کونٹیننٹ یورپ میں آتا ہے لیکن یورپین کنٹری نہیں ہے اور بیلاروس جو ہے وہ اپنے بارڈر لیکن یورپ کے تین کنٹریز کے ساتھ شیئر کرتا ہے بیلاروس کا بارڈر جو ہے وہ لیٹویا کے ساتھ لٹوانیا کے ساتھ اور پولینڈ کے ساتھ اپنا بارڈر یورپ کی طرف سے شیئر کرتا ہے باقی یوکرین اور ریشیا کے ساتھ بیلاروس کا جو بارڈر ہے وہ لگتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر بیلاروس میں ہیں تو بیلاروس میں ایک کون کون سی کنڈیشنز ہیں یا کن کن بندوں کو لو ہے جو کہ وہاں پر ٹی آر سی لے سکتے ہیں اگر آپ ویزٹ ویزا پہ جائیے اسپیشلی آپ کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ویزٹ ویزا پہ وہاں پہ جاتے ہیں یعنی کہ سی کیٹیگری ویزا جوتا ہے جس کو شارٹ شارٹ سے شارٹرم ویزا بھی بولتے ہیں اس ویزا کے مطلق یہ انفارمیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین دوپر کے ٹیمپریری ریزنس پرمٹ ان بیلاروس تو اس اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تاکہ اگر آپ آپ کے پاس جب ٹائم آپ ڈسکریپشن میں جا کے اس کو فائنڈ آٹ کار سکتے ہیں پار سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک دینے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس اگر میں ابھی بتا رہا ہوں تو ابھی تو ظاہر ہے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو ذرا جلدی جلدی میں آپ کو سمجھا کے بتا دیتا ہوں کہ اس طرح اس طرح ہوتا ہے لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ آرام سے اس کو ریٹ کالی جیگا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سی کنڈیشن میں آپ وہاں پر جا کے ٹی آر سی یعنی ٹیمپریری ریزنس پرمٹ یا ٹیمپریری ریزنس کارڈ آپ کیسے لے سکتے ہیں وہاں پر اگر تو آپ کے پاس یعنی کہ اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جائیں گے آپ کے اوپر کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں جا کے لائک آپ وہاں پر سٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو کورس ہے وہ بھی شارٹ کورس ہے اتنا لمبا کورس نہیں اگر آپ اس کے لیے جاتے ہیں سٹڈی کے لیے تب بھی آپ وہاں پر جا کے یعنی کہ وہ ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر یہ ابھی ہائلائٹ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہو ویزٹ کے لیے اور آپ کو اگر کوئی کام مل جاتا ہے یعنی کہ لیبر کنسٹرکشن یا کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بندہ آپ کو سیمپل الفاظ میں اگر بولیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو کام آفر کرتا ہے آپ کے پاس جاب کا کنٹریکٹ ہو جاتا ہے کوئی کام کا کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ہو جاتے ہو ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لیے لیکن یہ جو ٹی آر سی ہوتے ہیں یہ ایک سال سے زیادہ مدد کے لیے ایشو نہیں ہوتی ایک سال کے لیے آپ کو وہ ایشو کرتے ہیں ٹی آر سی اور ایک سال کے بعد یہ رینیو ہو جاتی ہے لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو بتانا پڑے گا پھر دوبارہ سے کہ آپ کیوں اس کو رینیو کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ یہ جیسے کے نام سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہے تو اس لحاظ سے آپ وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں اس کو جو ہے وہ آپ رینیو کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ یہ رینیو ہو جاتی ہے یہ اس کی جو ہے گوڈ نیوز ہے کہ یہ رینیو ہو جاتی ہے تو آپ اگر وہاں پر جاتے ہو تو اس کے علاوہ لیبر کے علاوہ اگر آپ سٹڈی کے لیے گئے ہو یا آپ کو کوئی جاب کا کونٹیکٹ مل گیا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کا بلاڈ ریلیشن ہے کسی کے ساتھ یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایسا ریلیشن یعنی کہ جو یعنی فارفادر آپ سمجھ لیں کسی کے دادا سے بھی کنیکشن ملتا ہے وہاں سے تو بھی ہو سبتا ہے اگر آپ کی یعنی کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہو تو آپ کی جو فیانسے ہے یعنی کہ جو آپ کی مہنگیتر ہے یا وہاں پہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو بھی آپ اس کے بحاف پر بھی آپ ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ شادی کر لوگے تو بھی تو ڈیفینیٹی آپ کا رائٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس میریش سیٹیفکیٹ ہوگا تو آپ آرام سے آپ کو مل جائے گا ٹی آر سی لیکن یہ ہے کہ اگر شادی نہیں بھی کرتے تو اس کے علاوہ اور بہت سے زیادہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ انہی کنڈیشنز کے اوپر جا کے وہاں پر جو ہے ٹی آر سی لے سکتے ہو کیونکہ یہ بیسیکلی ویڈیو صرف ان کنٹریز کے لیے ہے جو آپ لوگ یعنی کہ ویزا لے کے وہاں پر جا رہے ہو اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے نپال سے بھٹان سے جہاں سے بھی یعنی کہ آپ ویزا لے کے ٹریول کر رہے ہو تو یہ آپ کا پرسیجر ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے اپنا جو پاسپورٹ ہے اس کی کپی ان کو دینی ہوتی ہے اپنے پاسپورٹ پاسپورٹ کی کپی دینی ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیں گا اور جو ویزا لگا ہوئے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹکر ویزا اس کی بھی کپی جو ہے وہ آپ نے ان کو دینی ہے تو اس لیے وہ چیک کر لیں گے لیکن یہ سارا جو پراسس ہوتا ہے بیسیکلی یہ اتنا لمبا پراسس نہیں ہوتا اس کا یعنی کہ پندرہ ورکنگ ڈے یعنی فیفٹین ورکنگ ڈے جو پندرہ ورکنگ ڈے ہے وہ اس کا پراسس ہے تو آپ پندرہ ورکنگ ڈے کو اگر آپ ویکس میں کنورڈ کریں تو تھری ویک بان جائیں گے یا یعنی کہ میکسیم میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ سیٹرڈ سندے کا کاؤنٹ نہیں کرتے ورکنگ ڈے ہوتا ہے منڈے سے فرائیڈے تک تو اس لیے منڈے سے فرائیڈے ایک ویک میں پانچ دن ہوگے تو اگر آپ تین ویک میں کرو گے تو پندرہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اگر بولا ہے کہ پندرہ دن تو پندرہ دن تک وہ وہاں پہ رکھیں گے اور پندرہ دن کے بعد یا آپ کو دیں گے یہ نہیں ہوتا کچھ کنڈیشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یعنی کہ آپ کے اوپر کنڈیشن لگتی ہیں کہ آپ وہ دیکھ رہتے ہیں کہ آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہے یہ وہ تو پراسس جلدی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو دو سال میں دو دن میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ٹی آر سی کے اوپر بھی اگر آپ سات سال تک رہتے ہیں یعنی کہ آپ نے رہنا لیگل ہے یہ بات ہے وہاں پہ تو اگر آپ سات سال وہاں پہ رہتے ہیں تو سات سال کے بعد آپ جا کے پی آر اپلائی کرنے کے لیجیبل ہو جاتے ہو پی آر اپلائی کر سکتے ہو پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ اگر آپ نے پی آر سی اپلائی کرنی ہے تو پی آر کے لیے آپ کے جو ہے نا آپ کے پاس تھوڑی کنڈیشنڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو یہ میں نے ویڈیو بیسیکلی ٹی آر سی کے مطلق بنائی ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے شارٹ میں بتاؤں تو یہ بہت ایزی ہے اس میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے اور کوئی یہ اتنا ہارڈ تام نہیں ہے کہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی اگر اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں سٹے ٹیون ٹیک کیئر اللہ حافظ